اللہم صل على محمد و آل محمد ہمارا آج کا موضوع ہے آج کل کے فتنے اور ہماری ذمہ داریاں آپ کی آج پہلی کلاس ہے اس سیشن کی جو سب سے پہلے نئے آنے والوں کو مبارک بات اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اس نئے سفر میں علم کے سفر میں کامیاب و کامران کریں اور آپ کو اپنی منزلوں تک پہنچائیں یہاں پر آنے سے پہلے یعنی علمی سفر شروع کرنے سے پہلے آپ مختلف جگہوں پر موجود ہوں گے بحیثت بیوی بحیثت ماں بحیثت بیٹی بحیثت طالبہ یا بحیثت ایک آفس ورکر کسی بطور پہ آپ اس موجودہ صحتحال میں اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں گی اور اس کے لاغا بھی خاندانی حوالے سے جو آپ کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں آہ چچی خالہ یا پھوپی یا بمانی وغیرہ وغیرہ تو انسان مختلف رشتوں کے حوالے سے مختلف ذمہ داریوں کے حوالے سے مختلف صحتحال سے دو چار ہوتا ہے جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو فقط کتاب یا لیکچر یا درس آپ کے سامنے ہوتا ہے اس کو یاد کرنا ہوتا ہے اس کا آپ کو ٹیسٹ یا اگزام دینا ہوتا ہے لیکن جب عمل کی بارے آتی ہے تو مختلف مراحل ہوتے ہیں مختلف صحتحال ہوتی ہے اور باز خاص صحتحال اتنی گھنبیر اور مشکل ودشوار ہو جاتی ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ میں اس مسئلے کو اسلامی نقطہ نگاہ سے کیسے دیکھوں اور کس طرح حل کروں اگر ہم دور کی بات کریں زمانے کی بات کریں تو ہر دور کو اس کی خصوصیات کے ساتھ ایک خاص نام دیا گیا ہے مثلا سب سے پہلا دور پتھر کا دور تھا جس میں انسان جو ہے وہ تہذیب سے ناشنا تھا اور پتھر سے ہتھیار بنایا کرتا تھا پتھر کو استعمال کر دیا تھا کیا کرتا تھا پھر آئرن اے جائی یعنی لوگے کا زمانہ جس میں انسان نے لوگے کو استعمال کیا لوگے سے ہتھیار بنائے اور کچھ ترقی کی اپنی روز مرہ کی زندگی میں پھر مشینی دور آیا انسان نے مشین بنائی اس کی زندگی تو اسی فاسٹ ہو گئی تیز ہو گئی اور اس کو نتائج رہ جندی اور زیادہ دادات میں وافر مقدار میں ملنے لگے اور پھر انسان چلتے چلتے کمپیوٹر ریشتہ کا گیا کہ جہاں پر معلومات ایک جگہ سی دوسری جگہ پہنچائی جانے لگی آہ بہت بڑے بڑے آہ اعداد شمار جو ہے وہ منٹو بلکہ سیکنڈز میں ہونے لگے بہت وسیع قسم کا ڈیٹا میں جو ہے ایک چھوٹے سے کمپیوٹر میں جو اس زمانے میں جب نیا نیا کمپیوٹر آیا تھا تو علماری کے برابر ہوا کرتا تھا تو اس کمپیوٹر میں ڈال دینا پوری پوری لیبریڈی یا پوری پوری کتاب یقین انہیں کہ حیران کن عمر تھا اس وقت انٹرنیٹ کے دور میں کمپیوٹر کو چار چاند لگا دیا ہے اجور سمجھ لیجئے کوئی بھی کمپیوٹر اب انٹرنیٹ کے بغیر ادھورہ ہے جب اس دور کو نام دینے کا کہا گیا تو لوگوں نے سب سے پہلے جو نام دیا ہے اس دور کو یعنی جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور کو نام دیا ہے انفارمیشن ایج یعنی معلومات کی دنیا معلومات کا دور معلومات کا وقت کہ جس میں کثیر وافر مقدار میں معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہی ہے لیکن جب اسی معلومات کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا تو اس کو انفارمیشن ایج کہا جانے لگا کہ یہ تو افواہوں کی دنیا ہے یہ تو ریومرز کی ایج ہے چنانچہ مجموعی طور پر اگر دیندار طبقے کو ہم شامل کر لیں اس میں تو ہم یہ کہیں گے یہ دور فطنوں کا دور ہے کہ جس میں ہمیں نہیں معلوم کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا جھوٹ ہے یا کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے آج جو کچھ آپ کو صحیح لگتا ہے کل وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے کل جو چیزیں غلط نہیں ہیں آج وہ صحیح ہو جاتی ہیں تو یہ دور بلا شبہ فطنوں کا دور ہے کہ جس میں انسان کو رشتوں کی پہچان ختم ہو گئی ہے جس میں انسان بڑے بڑے حادثوں کو پی جاتا ہے جسے کہتے ہیں کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ رکے نہیں حادثہ دیکھ کر تو آج کل یہ ہی ہو رہا ہے کہ بڑے سے بڑا سانحہ ہو جاتا ہے آپ کو معلومی نہیں ہوتا کہ کس پہ کیا گزر گئی کسی کی بیماری کی اطلاع کو دی جائے آپ کے کال پر جو نہیں رہی دی کسی کی موت کی خبر دی جائے آپ جو ہے معاملہ یا موضوع جو ہے فوراں کسی اور طرف پھیر دیتے تو فقر و فاقہ موت بیماری یا مشکل حالات کو سننے کے لئے کو تیار نہیں ہر شخص چاہتا ہے کہ کسی طرح میں اس دنیا سے یا چار دن کی زندگی سے جلد فائدہ اٹھا لوں اور اپنے مطلب کی چیز حاصل کر لو بس یہی چیز کہ جس کنفیوزن کے دور میں ہم رہے رہے ہیں ابحام یا اشکال کی دور میں اس دور کو یعنی فتنے کو دور کو یا فتنے کو قتل سے بھی بڑا جو ہے وہ عمر کہا گیا فتنة اشد من القتل کہ قتل کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا لیکن اس کے باوجود فتنے کو قتل سے زیادہ ختم نہ کہا گیا ہے آئیے اس مقتصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد ہم اصل گفتگو پہ چلتے ہیں جس میں ہمارے سامنے مندجزیل مراحل ہوں گے سب سے پہلے مقدمہ اس کے بعد فتنہ فتنے سب کے لئے یعنی ہر آدمی کو فتنوں سے گزرنا ہوگا تیسرے مرحلے پر فتنے ضروری ہیں نمبر چار آج کل کے فتنے کون کون سے ہیں اور کیا اثرات رکھتے ہیں اور پھر فتنوں کا علاج کیا ہے جو سب سے اہم بات پہلا مرانہ مقدمہ جس میں ہم اس فتنے کو ڈیفائن کریں گے اس کی تعریف وضاحت آپ کی سامنے پیش کریں گے ایک دروت بردے محمد والے محمد لغمی معنی راغت اس پہانی کی مفتاد میں فتن کے معنی ہے سونے کو آگ میں تپا کر اس کا گھوٹ معلوم کرنا اور آج بھی بہت سارے خواتین بلکہ تقریباً تمام خواتین اس سے واقف ہیں کہ جب سونے کے زیورات میں کھوٹ معلوم کرنی ہوتی ہے تو آپ جہوری کے پاس جاتی ہیں جولر کے پاس جاتی ہیں اس کو وہ زیور دیتے ہیں آپ لوگ پھر وہ زیور کو پگلایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں سے سونے کو اور غیر سونے کی دھاتوں کو الگ کر دیا جاتا ہے بس اسی کو فتن کہتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ لفظ فتن مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں میں استعمال ہونے لگا مختلف معنیوں میں مثلاً اس کو آزمائش کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور زیادہ تر یہ لفظ آزمائش ہی کی طور پر استعمال کیا گیا ہے اور یہاں ہم اپنی گفتگو میں اس کو آزمائش کے طور پر بھی لیں گے بعض اخوات اس کو آزاد کے معنیوں میں لیا جاتا ہے اور اس کے بعد دنگا اور فساد جس میں ہر شخص جو ہے پسکے رہ جاتا ہے گیہوں کے ساتھ گھن بھی جو ہے وہ آجاتا ہے یا اچھوں کے ساتھ برے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں گفتگو کا دوسرا مرحلہ کہ فتنے سب کے لئے ایک گروت پر دیں محمد والے محمد اللہ سبحانہ وتعالی سورہ انکبوت آیت نمبر دو اور تین میں فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے پر آمنہ کہ ہم ایمان لائے وہم لا یفتنون کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا یہاں پہ دیکھیں فتنے کو آزمایش کے دور پر کس طرح استعمال کیا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا حالانکہ اس سے پہلے کہ ان لوگوں کو بھی آزمایا گیا کیوں تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون صادق ہے اور معلوم ہو جائے کہ کون جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تنبی اور وارننگ لوگوں کو دے دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فقد آپ نے کلمہ پڑھ لیا قرآن کی تلاوت کر لی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد آپ کو کسی مشکل سے نہیں گزرنا پڑے گا نہیں ایسا نہیں ہے آپ کو کسی مشکل سے گزرنا پڑے گا کیوں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ اوروں کی ساتھ بھی ہوا ہے جب اوروں کی ساتھ ہوا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان آزمائش سے نہ گزرے اگر انسان پریشانیوں سے نہیں گزرے تو پھر اللہ کو معلوم کیسے چلے گا کہ کون جھوٹا ہے کون سجا اب یہاں بھی ایک اشکال اٹھ سکتا ہے کہ اللہ تو سب کو جانتا ہے اس کو تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کون جھوٹا ہے کون سجا کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کی حجت تمام ہو جائے لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائے کہ یہ شخص جس کی آزمائش کی گئی ہے یہ آزمائش میں ناکام ہوا اور اس نے جو ہے بیراروی سرکشی اگیانی اور بغاوت کی راب نائی چنانچہ یہ جہنمی ہے اور یہ شخص کامیاب ہوا اپنی آزمائش میں چنانچہ یہ اللہ کے انعباد کا مستحق ہے یہ جلتی ہے اللہ کو نہیں معلوم ہونا بلکہ لوگوں کو معلوم کرنا لوگوں کو معلوم کروانا جیسے ایک ٹیچر ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کلاس میں کون پاس ہوگا کون فل ٹیسٹ لینے سے پہلے بتلا دیتا ہے لیکن ٹیسٹ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ لوگوں پر ایک ہجت تمام ہو جائے اگر وہ ٹیسٹ لیے بغیر کچھ لوگوں کو پاس کر دے کچھ لوگوں کو فیل کر دے تو یقیناً اس پر اعتراض کیا جائے گا کبھی آپ نے مجھ کو فیل کیوں کر دیا بغیر ٹیسٹ لیے یا فلاں کو اگلی کلاس میں کیوں بھیج دیا بغیر ٹیسٹ کے تو بس اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے فتنوں کے ذریعے فتن خودے کا آزمائش ہے تاکہ معلوم کر سکے کہ سچا گون ہے جھوٹا گون ہے یہاں میں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ کبھی بھی یہ نہیں سوچئے کہ مثلاً مجھ پہ آزمائش نہیں آنے چاہیے میں کمزو عقیدہ کا مالک ہوں یا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے آزمائش تو آئے لیکن اس قسم کی آزمائش نہ آئے جو اس وقت میرے پاس ہے کچھ دوسری قسم کی مثلاً اگر کوئی فقر و فاقے سے ڈرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ فقر و فاقہ نہ ڈال مجھ پہ کوئی بیماری ڈال دے کوئی بیماری سے ڈرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بیماری میں مبتلا نہ کر فقر و فاقے میں مبتلا کر دے کوئی اولاد ہے وہ کہتا ہے مجھے اولاد دیتے چاہے میرا سب کچھ چھیل دے تو انسان کے بات مختلف قسم کی آپشنز ہوتے ہیں لیکن یہ آپشن درحقیقت اس کے لئے نہیں ہوتے یہ اللہ کے لئے ہے اللہ جس آپشن کو چاہے اس کے اوپر دھومتے یہ میں اور آپ فیصلہ کرنے والے نہیں کہ ہم پہ کونسی ازمائش آنی چاہیے ہمیں کہا پیدا ہونا چاہیے کن حالات میں پیدا ہونا چاہیے کن حالات کا سامنا کرنا چاہیے اور یہ اسلام یعنی فرمائشی اسلام درحقیقت شیطانی اسلام جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے تیری بہت عبادت کی اور اب میں ایسی عبادت کروں گا کہ کائنات میں کس نے نہیں کیو گی بشرت یہ کہ تو مجھے سجدے سے باز رکھ اللہ تعالیٰ چاہتا یعنی اگر اللہ تعالیٰ فقط اپنی عبادت کروانا چاہتا اور ناؤزب اللہ اس عبادت سے اللہ کے درجے میں کوئی بلندی آتی اللہ اس پر آزی ہو جاتا اس ڈیل پر لیکن کیا کہا اللہ نے مجھے تیرا بنایا ہوا اسلام نہیں بلکہ اپنا بنایا ہوا اسلام چاہیے تو آپ کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں کتنے روزیں رکھ لیں کتنی ہی نیکیاں کر لیں اگر آپ نے اللہ کے بنایا ہوئے اسلام پر حمل نہیں کیا اللہ کی رضا نہیں مل سکی چنانچہ اگر آپ نے یہ کہا کہ مجھے یہ جو آزمائش ہے یہ نہیں چاہیے کوئی دوسری والی چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ان حالات کے سپرد کر دے گا کہ جن حالات میں آپ ہیں اور اس کا کوئی حضر بھی نہیں ملے گا اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھ پہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہوا میں اس کو قبول کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے کامیاب کرے اور مجھے اس کا عجر دے تو پھر آپ کی یہ آزمائش اور آپ کی یہ تکالیف جو ہیں اللہ کے حضور یہ زحمتیں یہ دقتیں یہ پریشانیاں قبول ہوں دیکھیں انسان بعض اوقات دیکھتا کچھ ہے سمجھتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے حتیٰ کہ بعض اوقات انبیاء بھی دھوکہ کہا جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے دیکھا کچھ بچے دریا میں نہا رہے ہیں اس میں ایک نابینہ بچہ تھا تینوں بچے جن کی آنکھیں تھیں اس نابینہ بچے کو دریا کے پانی میں ڈبوڈوڈبو کر مزے لے رہے تھے کھیل کھیل رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا اور اللہ سے کہا کہ کاش اس نابینہ بچے کی آنکھیں ہوتی تو کبھی اس کے ساتھ یہ بچے آنکھوں والے بچے یہ حشر نہ کر دیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو عبول کیا اور اسی روت اس نابینہ بچے کی آنکھیں آگئیں موسیٰ علیہ السلام نے بہت بہت اللہ کا شکر ادھا کیا اور وہاں سے چلے گئے شام کو جب وہاں واپس پڑھ لے اسی جگہ سے واپس آنے کے لیے تو دیکھا کہ دو بچے آپ اس میں لڑ رہی ہیں ایک تو وہی بچہ تھا جس کی آنکھیں نہیں دی اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آنکھیں آ گئیں اور دوسرا بچہ جیسی موسیٰ علیہ السلام آئے ان کو لڑتا بہ دیکھا فوراں الگ کیا اور کہا کہ بھئی تم لوگ کیوں لڑ لے اچھے بچے لڑتے نہیں ہیں تو دوسرے بچے نے جس کی پہلے سے آنکھیں تھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کا شکر ادا کیا کہ اچھا ہوا آپ آگئے پتہ نہیں یہ پہلے نابینا تھا اس کی کیسے آنکھیں آئی آنکھیں آنے کے بعد اس نے ہم تینوں کو ڈبونا شروع کیا دو بچوں کو ڈبو کے حلاق کر چکے اب میں تیسرا بچا ہوں اگر آپ نہ آتے ہیں تو مجھے بھی یہ ڈبو کے حلاق کر دیتا آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ سمجھا اور تھا کچھ اور یعنی وہ یہ سمجھے کہ اس کی پینائی نہ ہونا یہ جو ہے اس کے لئے مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کچھ آئیے اس پر کوئی آزمائش ڈال دے لیکن وہ آزمائش اس کے لئے بہتر دی اور یہ حقیقت ہوتا ہے کہ بعض وقت یہ حقیقت ہوتی ہے کہ بعض وقت انسان کو کچھ نعمتیں ملتی ہیں جن کے وہ پائش کرتا ہے اور جب وہ نعمتیں اس کے بعد آجاتی ہیں تو انہی نعمتوں کا غلط استعمال کر کے اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے ابو بصیر یہ بارے ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام نے ان کے چہرے پہ ہاتھ دیرا تو ان کی بینائی واپس آگئی ابو بصیر سے کہا کہ دیکھو ابو بصیر بڑے خوش ہوئے کہ میری بینائی واپس آگئی امام نے کہا کہ دیکھو پہلے تم نابی نہ تھے اور تم پہ جنت واجب تھی ہم اس کے زامن تھے لیکن اب تم بینہ ہو چکے ہو اب تمہاری آنکھیں واپس آگئی ہیں اب تمہارے لئے جنت واجب نہیں اور ہماری زمانت پہ واجب نہیں اب تم کو آمال کرنے ہوں گے خوب محنت کرنی ہوگی جنت کے لئے ابو بصیر فوراں گھبرا گئے اور کہا کہ امام مجھے ایسی آنکھیں نہیں چاہیے کہ جو میرے لئے جنت کی خوشخبری نہ لائے اور آپ کی جنت کی زمانت نہ بڑے اور امام نے دوبارہ ان کے چہرے پہ ہاتھ بھی رہا اور ان کی آنکھیں دوبارہ واپس چلے گئے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خدا کی دیوی نعمتوں کو واپس کرنا چاہیں اس بات پر کہ یہ نعمت مینے اللہ اور جنت دے دیں بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں بھی مل جائیں دنیا کی لذتیں بھی مل جائیں اور جنت بھی مل جائیں دنیا بھی پوری پوری آسانیوں کے ساتھ آسائشوں کے ساتھ مل جائیں اور جنت اور خدا کی رضا بھی مل جائیں اب آئیے ہمارے گفتگو کے تیسرے مرحلے کی طرف یعنی فتنے ضروری ہیں ایک درود پر دے محمد والے محمد لیکن فتنوں کا ضروری ہونا کیوں حق ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فتنوں کے ذریعے کھرے کھوٹے کو الگ کر دیتا اور ضروری نہیں کہ فتنہ جو ہے کسی مصیبت اور مشکل کی صورت میں آئے وہ سکتا ہے کہ فتنہ کسی نعمت کی صورت میں دولت کی صورت میں اولاد کی صورت میں حکمرانی کی صورت میں آپ کے پاس آئے اور آپ جو ہے اس نعمت کا صحیح استعمال نہ کر سکیں کہتے ہیں کہ مولا علی ایک دفعہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ان سے ملنے آرے تھے خلافت کے فوراں بعد دو افراد نے ان سے ملنا چاہا مولا علی نے ان سے پوچھا کہ تم ذاتی کام کے لیے آئے ہو یا سرکاری کام کے لیے تو ان دوں نے جواب دیا کہ ہم ذاتی کام کے لیے آئیں مولا علی نے فوراں چراغ بجھا دیا اور یہ کہا کہ ذاتی کام کے لیے سرکاری خزانے کا تیل مناسب نہیں جب ان گفتگو شروع کی تو پتا چلا کہ وہ دونوں حکومت کے کسی اہم منصب کی تلاش میں مولا علی کے پاس آئے اور مولا علی سے اسرار کر رہے ہیں کہ ہمارا معاشرے میں ایک مقام ہے اور ہم نے آپ کے ہاتھ میں بیعت اس لیے کیے کہ تاکہ وہ مقام جو ہے برپرار رہے ہم نے ایک خطرہ مول لیا ہے لوگوں کی دشمنیوں کو اپنے سر لے لیا ہے اب آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اس کے بدلے میں ہمیں کوئی سرکاری عہدے دیں کوئی گورنری دیں کوئی عمارت دیں کسی علاقے کی تاکہ ہم اپنے اپنے حساب سے اپنی شان کے مطابق جی سکیں اور جو بیعت ہم نے آپ کے ہاتھوں پر کی ہے اس کا صلاح پاسکے امام نے فوری طور پر ان کو منع کر دیا انکار کر دیا اور بیچارے اپنا سمو لے کے رہ گئے اور بعد میں یہی لوگ جنگ جمل کے فتنے کو جگانے کا اٹھانے کا سمب پڑے اور حضرت علی کے مقابلے میں یہ دونوں افراد جو ہے وہ آئے تاریخ ان کا نام زبیر اور تلہبت لاتی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ فتنوں سے انسان کی اصلیت آشکار ہو جاتی ہے لیکن ہمارے لئے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں فتنے کس قسم کے ہیں اور فتنوں کو کس طرح ہم جو ہے وہ فیس کر سکتے ہیں ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان میں سے آسانی کے ساتھ گزر سکتے ہیں تو چل فتنوں کی مثالیں جو ہمارے دور میں موجود ہیں ہمیں کس طرح ان سے بچنا ہے کس طرح ان سے گزرنا ہے اور کس طرح کامیاب و کامرانی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے ایک دروت پر دے محمد والے محمد مغربی فتن ہے لیکن مغرب سے کون آشنا نہیں جو امیگریشن کی دور ہے جو گرین کارڈ کی دور ہے جو کیریئر کی دور ہے اس میں کموں بیش ہر شخص بیتی گنگا کی طرح جو ہے وہ حد ہو رہا ہے ہر دوسرا شخص جو ہے وہ امریکہ کینیڈا یورپ کی امیگریشن کیلئے ترب رہا ہو مغربی فتنیں شروع میں تو مغربی کلچر کی صورت میں رونما ہوتے ہیں علامات ہوتے ہیں اظہار ہوتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ مغربی نظریات آپ کے اندر زہر سمونا شروع کر دیتے ہیں مغربی کلچر یعنی لباس مغربی کلچر یعنی مغربی کھانے مغربی کلچر یعنی مغربی زبان ایٹیکیٹس آداب اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے گھر میں رہنے اور باہر جانے اور گفتگو کرنے کے دیکھیں کلچر کے حساب سے تو کسی حد تک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ اگر کوئی انگریز کل مسلمان ہو گیا تو وہ اپنے مغربی کلچر کو تو نہیں چھوڑنے سے رہا اور یہ بات بلکل صحیح بھی ہے اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں کوئی گناہ بھی نہیں کہ آدمی اپنے کلچر کو سینے سے لگائے رکھے لیکن کلچر کی آڑ میں نظریات کو تبدیل کرنا مذہب کو تبدیل کرنا یہ ایک خابل اطراز بات ہے بہت سارے لوگ جو ابھی اخباروں میں خبریں آئی ہیں جو میگریشن کی دور کے لیے یورپ کا سفر کر چکے ہیں یا امریکہ یا نورت امریکہ جا چکے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بھی محنم چلا ہے کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ تم عیسائیت قبول کر لو یا اسلام چھوڑ دو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہم اس کے لیے بھی تیار اتنے زیادہ جسے کہتے ہیں حالات اب جو ہے وہ خرابی کی طرف چلے گئے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی لذتوں کے لیے اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے یہ مغربی فتنے باطلیت یا باطل ہونے کا رکب دھار دیں کہ جب آپ کے اندر مادیت پرستی بیدا ہوتی ہے پہلے پہلے تو آپ انٹرٹینمنٹ کے نام پر بے خوف بنایا جاتے ہیں اور جب انٹرٹینمنٹ آپ کی عادت بن جاتی ہے عادت پختہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اس کے مقابلے میں جائز انٹرٹینمنٹ بری لگنے لگتی ہے آپ سب واقع ہوں گے ہمارے ہاں جو مہدی مائیوں کی رسمیں ہوتی ہیں وہ ملاد سے شروع ہوتی ہیں یا ہی دی سے کسی سے شروع ہوتی ہیں اور ان کا اختتام جو ہے وہ کسی ڈسکو گانے پر ہوتا ہے تو شروع میں آپ نے اللہ کا نام لیا اور آخر میں اس کا اختتام شیطان کے نام پر گیا اور ہمارے ہاں آخر خاتمہ بالخیر سمجھ جاتا ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے شروع اتنی امپورٹنٹ بسم اللہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی تو مغربی جو کلچر ہے مغربی جو فتنہ ہے اب مغربی فتنہ دراصل مغربی کلچر نہیں ہے وہ مغربی نظریات ہیں جو کہ باندیت پرستی کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہا ہے دیکھیں ابھی پانچ دن پہلے ایک ہفتے پہلے جو ہے وہ کرسمس گزری ہے کچھ منچلے مسلمان بھی کرسمس مثال منا لے دیں اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ بغلے جھاکتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو قائد اعظم کو جو ہمیں ولادت منہ رہے تھے ہمیں کیا معلوم آج کرسمس ہے تو چلیں آپ قائد اعظم ہی کے نقشے قدم پہ چل لیں بہت ساری باتیں ایسی تھی قائد اعظم میں بلکہ بہت ساری باتیں ایسی تھی جن کا شائبہ جو ہے وہ آپ کے اندر نظر نہیں آتا اجھا کسی کرسچن کو روک کے پوچھیں تو وہ تو خیر سینہ تان کے کہے گا میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منہ رہا ہوں ارے بھئی کون سے عیسیٰ کس عیسیٰ کی بات کر رہے ہیں وہ عیسیٰ جو ڈسکو کلب میں ہوتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آ جائے انگریزوں کے امریکہ یورپ اور وہ کرسمس ہوتے پہ دیکھیں کیا وہ اس کرسمس سے خوش ہوں گے اس ناج گانے سے خوش ہوں گے کیا یہ شراب جو پی جاری ہے کرسمس کے موقع میں اس سے خوش ہوں گے جو اسراف ہو رہا ہے کیا اسراف ہو رہا ہے شاپنگ کی صورت میں کیا اس سے وہ خوش ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کی زہد کہا مغربی دنیا کی معدیت برستی کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا کچھ نہیں تھا لٹرلی کچھ نہیں تھا سوائے ایک پیالے کے گھر فرنیچر تو بہت دور کی بات گھر فرنیچر بہت دور کی بات گاڑی سواری بہت دور کی بات فقط ایک پیالہ تھا جس میں وہ کھانا کھاتے پانی پیتے کپڑے دوتے جو بھی کرنا ہوتا وہ ان کے پاس وقت پیالہ تھا ایک دفعہ دریاں سے گزرے تو دیکھا ایک شخص ہاتھوں کو جوڑ کر چلو میں پانی پی رہا ہاتھوں کا پیالہ بنا پانی پی رہا اسی وقت وہ پیالہ بھیگ دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کی صورت میں مجھے پیالے دیئے ہیں پیالہ دیا ہے تو پھر میں کیوں پیالہ الگ سے اپنے پاس رکھوں تو یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا زہد یہ تھا دنیا سے دوری اور دنیا کی محبت سے دوری جو آج مغربی دنیا میں کہیں بھی بھی نظر نہیں آتے ہر شخص جو ہے وہ مادیت پرستی کا دیوانہ ہے بلکہ وہ تہواروں کا انتظار اس کے پس منظر کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ وہ تہواروں کا انتظار فقط شاپنگ کے لئے کرتے جب بھی کوئی تہوار آتا ہے وہاں پہ سیل لگ جاتی ہے ہمارے جب بھی کوئی تہوار آتا ہے قیمت اروج پہ چلے آتی ہے مہر رمضان ہو عید الفضر ہو عید الازا ہو ہم بلکہ ماشاءاللہ ان کی اولاد قوم ہے تو کبھی وہ بلک فرائیڈے مناتے ہیں جب ان کیاں فصلے کرتی ہیں تو جو سیکنڈ فرائیڈے لازٹ فرائیڈے ہوتا ہے نومبر کا وہ بلک فرائیڈے کہلاتا ہے کیوں بلک فرائیڈے اس کو تو وائٹ فرائیڈے یا گوڈ فرائیڈے کہنا چاہیے لیکن نہیں کیوں اس دن سیل لگتی اور سیل میں اتنی آتا دھاپی سر پٹھاوال اور کونیاں لاتے گھوسے مارے جاتے ہیں اس دوسرے کو کہ وہ جو ہیں وہ بلک فرائیڈے کے نام سے مشہور ہو گیا کرسمس کے دا ویری نیکس دے یعنی پچیس دسمبر کو کرسمس ہے چھپیس دسمبر کو جو دن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں باکسنگ دے کیوں کہتے ہیں باکسنگ دے کہ اس میں سیل لگتی ہے ففٹی پرسنٹ سے زیادہ سیل لگتی ہے اور ایسی سیل لگتی ہے کہ لوگ راتوں کو لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں راتوں کو لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صبح جو ہے وہ دروازے کھلے گی اور ہمیں جو ہے وہ دھاویٰ بول دی رہا ہے اگر اتنی جستجو محینت ایک مسلمان لیلت القدر میں کر لے کہ لائن بنا کے کھڑے ہو جائیں امام بارکہ کے باہر کہ مسجد کھلے میں اندر جاؤ اور صبح تک عبادت کرو اور پھر صبح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا عجر پاؤ بس یہی فرق ہے اسلام میں اور غیر اسلام میں روحانیت میں اور مادیت پرستی میں کہ اللہ کا دیاوہ نظر نہیں آتا فقط ایک چیک بک ہے جس پہ اماؤن لکھتی چلی جا رہی ہے اور مادیت پرستی کا جو ریوارڈ ہے انام ہے وہ آپ کو سامنے نظر آجاتا ہے تو یہ وہ مادیت پرستی ہیں یہ وہ پیغامات ہیں جو مغربی دنیا کو ان کی خود عیسائیت سے ہٹوائے جا رہے ہیں عیسائیت علیہ السلام کی جو سیرت سیرت طیبہ ہے اس سے ہٹ آئے جا رہے ہیں اب یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے چرچ اور گرجہ گھروں میں بلانے کے لیے کم از کم تم کرسمس کے ہی دن آجاؤ سال میں ایک مرتبہ آجاؤ ایک فلپینو راہب نے گرجہ گھر میں سکیٹنگ کرتے ہوئے رولنگ سکیٹ آپ نے دیکھوں کہ جو بچے جو سکیٹنگ کرتے ہیں فرچ پر اس سکیٹنگ کرتے ہوئے جو بورڈ ہوتا ہے ہور بورڈ اس پر موف کرتے ہوئے پورے گرجہ گھر میں اس نے جو ہے راؤنڈ لگایا ہے ڈانس کرتے ہوئے کہہ لیں آپ توڑا سا ڈانس تو نہیں کہیں گے لیکن اس نے برحال اس فلپ بورڈ پہ اس ہور بورڈ پہ اس سکیٹنگ بورڈ پہ بہتا چکر لگایا ہے اور چکر لگا دے اس نے دعا پڑھی ہے اس فلپینو ریسٹ کو فوراں جو ہے وہ محتل کر دیا گیا ہے لیکن اس سے آپ اندازہ لگا دیں اس سے اندازہ لگا لیں کہ چرچ ان کے لیے اتنا ڈرائی اتنا خوشک ہو چکا ہے کیوں کہ ان کے شراب خانے ان کے ڈسکو کلاپس ان کے بازار ان کے سلمہ ہالز بھرے ہوئے ہیں خیر کموں بیش صورتحال یہاں پر ہے لیکن بہت بہتر ہے ان سے ہماری ہاں مدارس ہماری ہاں مجالس ہماری ہاں محافل ہماری ہاں مساجد الحمدللہ بھی بھری نہیں ہے تو یہ وہ مادیت پرستی ہے جس میں ان کو مبتلا کر دیا گیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بس جو کچھ ہے یہی ہے اور آخرت کچھ نہیں اگر ہے بھی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جنت دلوا لیں گے اب تک امریکہ میں جو حالیہ پے درپے شوٹنگ کے واقعات ہو رہے ہیں جو حالات ہو گئے ہیں اس میں بچے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہوئے شرماتے ہیں کہ نہیں بھی ہمارا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں کرنیڈا میں اسکول میں ایک ٹیجر نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں عیسائیوں یہودیوں مسلمانوں کے درمیان بچہ کھڑوں کے کہتا ہے مس ریموف دلو ریلیجن مذہب کو ہمیں اپنی زندگیوں سے نکال دینا چاہیے نہ رہے گا بانس نہ بجھے گی بانس تو یہ وہاں کے بچوں کی آج کل کی نسل کے حالات ہو گئے ہیں ہم تو وہ لوگ ہیں جو کسی حد تک اپنا بچپن اسلام کی گوت میں گزار چکے ہیں جو بچے وہاں پیدا ہو رہے ہیں جو بچے وہاں پل بڑھ رہے ہیں انہوں نے تو وہ امام بارگاؤں کا ماحول وہ جلوز وہ ماتمداری وہ مدارس دیکھی نہیں تو ان کا جو ہے تعلق اسلام سے بس ایک نام کا رہے گیا ہے چنانہ وہ بہت جنبی اس بات سے متاثر اور قائل ہو جاتے ہیں کہ شاید مذہب کی وجہ سے ہمارے اوپر مسائل اور فطریں نمدار ہوتے ہیں اب کیا مغرب کے مقابلے میں ہم لوگوں کو مشرقیت کی دعوت دیں اچھا یہاں پر اب یہ مسئلہ ہے کہ مشرقیت کسے کہتے ہیں پاکستان کو مشرق کہیں گے یا انڈیا کو مشرق کہیں گے اگر انڈیا کو مشرق کہیں گے تو بھئی وہ تو کافر ملک ہے وہ تو کفر ہیں وہ تو ہندو رہتے ہیں کیا اس جیسے بننے چاہیں گے ٹی وی پہ ایک ٹاک شو دیکھنے کا انتفاق ہوا اس میں جو اینکر پرسن تھی بڑے والحانہ انداز سے ہندو عدکارہ کو جو ہے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ پاکستان کی لڑکیاں آپ کی پیچھے دیوانی ہیں آپ کے کپڑے یعنی بیلے باسی آپ کا فن یعنی آپ کا ناج گانہ اور تمام گناہ انہوں نے گنوا دی اور کہا کہ یہ تمام چیزیں پاکستانی لڑکیاں بڑی پسند کرتی ہیں آپ بتلائیں آپ کو پاکستانی لڑکیوں میں کون سی چیز سب سے اچھی لگتی تو اس ہندو عدکارہ نے کیا جواب دیا پاکستانی لڑکی جو سر پہ دوبتہ لیتی ہے مجھے وہ بڑا پسند ہے کتنا بڑا تماشا مارا ہے کہ ہندو نے مسلمان کے گال پر جو گال شرم و حیاء سے سخ نہیں ہوئے انشاءاللہ آپ تماشے سے سرخ ہو جائیں گے تو آپ کیا مشرق انڈیا کو کہتے ہیں یا مشرق پاکستان کو کہتے ہیں یہاں بھی ایک الگ کنفیشن پیدا ہوتا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ پہنٹرہ بدل کے نہیں بھی ہم نے مشرق جو ہے وہ انڈیا کو نہیں کہا اگر ہم انڈیا کو کہیں گے تو انڈیا کا مذہب ہو جاتا ہندو اور ہندو کا مذہب ہو جاتا بدھ پرستی اور شرک اور انڈیا فلمیں اور فہاشی اور یعنی یہ تمام چیزیں تو یہ ہمارا کلچر ہے ہی نہیں ہمارا کلچر پاکستانی ہے تو پاکستان کی طرف آئیں تو پاکستان میں کون سے ایسا اچھا گام ہو رہا مجھے بتائیے ہمارے ایک عالم دین نے انڈیا کے پاکستان کو پاکستان تو کہہ دیا ہے اب بہرحل وہ کس لینے کہے گے تنس کے دور پر کہے گے تنغید کے دور پر کہے گے بہرحل اب یہ حال آ گیا ہے کہ انڈیا کا ایک ذاکر جو ہے وہ پاکستان کو پاکستان کہہ رہا ہے بہرحل پاکستان میں آپ دیکھ لیے کرپشن آپ اس سے انکار کر سکتے نہیں کر سکتے گندگی کو دیکھ لیجئے آپ اس کو اس سے انکار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تعلیمی اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا آپ اس سے خوش ہیں بلکل خوش نہیں ہے ہمارے بچے ٹوشن بڑھ رہے ہیں اور صبح جو ہے وہ اسکول جا رہے ہیں دو وقت جو ہے وہ دے رہے ہیں اپنی تعلیم کو اور ٹائم ان کا ویسٹ ہو رہا ہے ٹی وی چینلز پہ جو جھوٹ دکھایا جا رہا ہے کیا وہ اس سے متفق ہیں بلکل متفق نہیں ہیں یو این ڈی پی یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت یو این آئی انٹرنیشنل ہیومن انڈیکس آئی این ایچ اس کے تحت جب نسٹ بنائیں گئی دنیا کے ایک سو اٹھاسی ممالک کی تو اس میں پہلا نمبر ماشاءاللہ نورویہ کا تھا پھر آسٹریلیا کا اس کے بعد سویزلینڈ ڈینمارک اور نیدرلینڈ پاکستان کا کون سا نمبر تھا آپ کو معلوم ہے ون فارٹی سیونت ایک سو سہتالیسوہ نمبر پچھلے سال ون فارٹی سکس ایک درجہ جو پیچھے چلا گیا تو دیکھیں یہ حالات ہو گئے ہیں اور اس میں انہوں نے کیا چیزیں بندے نظر رکھی تھی تعلیم کو بندے نظر رکھا امن و امان کو بندے نظر رکھا اور شہریوں کے خوش ہونے کو بندے نظر رکھا قابلیتوں کے نکالنے اور پنپنے کو جو ہے انہوں نے بندے نظر رکھا نوروے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں چھے مہینے اندھیرہ چھایا رہتا ہے چھے مہینے سورج نہیں نکلتا اور چھے مہینے دن ہوتا ہے اتنے ایبنورمل حالات میں اس وقت کینیڈا میں نوروے میں پانچ گھنٹے کا دن ہے اس وقت جو پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں ڈسمبر جنوری میں پانچ گھنٹے کا دن ہے اور دس بجے سورج تلو ہوتا ہے اور تین بجے جو ہے وہ غروب ہوئی آتا ہے اتنی نگے وہاں پہ رہتے ہیں تو جس کو روزے رکھنے ہیں وہ نوروے چلا جائے بہت اچھا جو ہے وہ وقت ہے اس کے لئے تو جہاں پہ اس قسم کے ایبنورمل حالات ہوں کہ چھے مہینے دن چھے مہینے رہتے ہیں جن میں جن رات کا پتہ نہ چلے وہ ملک اور ایک سال نہیں مسلسل بارہ سال سے وہ نمبر بنا رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے تو اب ہمارے بچے ہماری نوجوان نسل ہم خود اپنے آپ سے سوال کر دیں کہ اگر مغرب بڑا ہے تو مشرق کون سا اچھا ہے انڈیا تو آپ نے کہہ دیا ان کی فلمیں ان کی فہاشی ان کی اریانی ان کا تعاصب تو پاکستان میں کیا بہت کچھ اچھا ہو رہا پاکستان میں تو کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا تو ہمیں بتائیے کیا اچھا ہے تو اس کے لئے وہی نعرہ جو امام خمینی نے ایرانی کے انقلاب کے وقت دیا تھا لا شرقیہ لا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ تو ہم یہ تمہارا کہیں گے کہ مغرب بھی ایک فتنہ ہے اور مشرق بھی ایک فتنہ ہے ہم خواتین کے سر پہ دبتہ ڈالنے کو بھی اسلام نہیں کہیں گے بہتر ضرور کہیں گے کہ بھی مغرب سے بہتر ہے لیکن وہ پھر بھی شارع ہجاب تو نہیں کہلائے گا ہم دو رنگ برنگے کلرفل سکارف کو بھی صحیح ہجاب نہیں کہتے ہم دو صحیح ملبوس میں عورت جو ہجاب کرتی ہے تو اس کو بہتر ہجاب کہتے ہیں وہ ہے اصل ہجاب اٹریکٹیو اور پرکشش قسم کا ہجاب زہر تن کرنا اور اس طرح کا اظہار کرنا کہ لوگ جو ہیں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہم تو اس کو نہیں ہجاب نہیں کہتے تو اصل ہمارا جو حدف ہے وہ اسلام ہے اصل حدف ہمارا شریعت ہے مشرق مغرب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رسول اللہ جو دعوت لے کر آئیتے ہیں اس میں بھی مشرق مغرب کا بلکہ عرب اجم کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا کسی قسم کی جسے کہتے ہیں کہ ڈسکرمنیشن نہیں تھے اور ساکھ کہہ دیا گیا تھا کسی عرب کو کسی اجم پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقوی کے مادنی فتنے بہت واضح دور پر اللہ کے رسول نے اس امت کے لیے یہ واضح کر دیا تھا کہ یقین جانو کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کے لیے فتنہ مال ہے دیکھیں وہ امت کہ جس کا رسول اتنے زیادہ فقر و فاقہ میں اپنی زندگی گزارے کہ جب اس دنیا سے جائے تو چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہ ہو اور پڑوس سے مانگا جائے کہ جس کے گھر میں تین دن مسلسل پیٹ بھر کے روٹی نہ کھائی جاتی جس کا وسیع جو ہے روٹیوں کو توڑ کر جو ہے اس کو چبا کے یا توڑ کے کھا رہا ہو اس امت کا یہ حال ہے کہ وہ مال پر ٹوٹی پڑی ہے دیکھیں یہ مال ہے جس طرح حکومنانہ کے لیے مولا نے فرماتے ہیں کہ حکومت انسان کو برا نہیں بناتی بلکہ بینقاب کر دیتی ہے اس کی اصلیت باہر آ جاتی ہے تو اسی طرح جب آپ کے پاس کسی کے پاس پیسہ آتا ہے تو آپ کی اصلیت باہر آ جاتی ہے اگر آپ اس کے باوجود پیسہ آنے کے باوجود جود و سخاوت جاری رکھتے ہیں تو اس کا ملنبہ آپ صحیح انسان ہے پیسہ آنے کے باوجود اپنے پرانے محلے کو نہیں بھول دیں اس کا ملنبہ ہے کہ آپ صحیح راست میں ہیں پیسہ آنے کے باوجود اپنے غریب رشتداروں کو نہیں بھول دیں اس کا ملنبہ آپ صحیح راپر ہیں تو پیسہ یا حکومت یا طاقت یا لذتیں یا نعمتیں انسان کو جو ہے اس کا اصل یاد دلا دیتی کہ وہ کیا ہے قارون کہ بہت برا انسان نہیں تھا بہت نیکوکار انسان تھا عابد تھا پہاڑوں میں رہا کرتا تھا لیکن جب کسی کام سے پہاڑ سے نیچے اترا کہ میں کچھ دنوں کا نانوں نفقہ کھانا پینہ پہاڑ پہ لے جاؤں جب بزار گیا تو دیکھا لوگوں کے تیور بندے میں سب کے ساتھ امیر ہو گئے اس کے جان پہ جان کے دوست کے لوگ تو اس نے کہا جب ایسے ایسے لوگ امیر ہو سکتے ہیں دنہیں کیوں نہیں ہو سکتا چنانچہ اس نے کہا کہ چلو تھوڑا سا کاروبار کر کے دیکھ لے دو کچھ کمال ہوں گا تو میرے لئے بہتر ہوگا پہاڑ پہ جاؤں گا بہتمنان سے رہوں گا کاروبار شروع کیا اتنا زیادہ پرافٹ ہوا اتنا زیادہ اس کو جو ہے فائدہ ہوا کہ اس نے پہاڑ پہ جانے کا عبادت کرنے کا خیال ہی ترک کر دیا اور اس کے بعد دین سے منحرف ہو گیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ خدا کی راہ میں زکاة دو تو اس نے مرا کر دیا بلکہ میں انظام ڈالا کہ آپ میرے پیسے پر عبضہ کرنا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے لئے نہیں خدا کے لئے بھانگ رہا ہوں خدا کی راہ میں خرج کرو تو اس نے کہا نہیں آپ کی نیت میرے پیسے پر ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اس کو عذاب پہنچا اور زمین میں دھستے لگا زمین میں دھستے میں بھی یہ جملہ اس کی زبان پر اے موسیٰ تم چاہتے ہو کہ مجھ میں عذاب آئے میں مر جاؤں اور میرے مال پر تم غفضہ کرلو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس کے مال کو اس کے خزانے کو اس کے ساتھ زمین میں دھسا دے اور پھر اللہ تعالیٰ نے قارون کے خزانے کو جو ہے اس کے ساتھ ہمیشہ کے لئے زمین کے اندر دھسا دیا کہاں ملے گا کہ جب پیسہ آتا ہے تو انسان کا جو ہے وہ رویہ روش جو ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے اچھا یہ بات ہے اور ذہن میں سن لیے کہ جو دجال آئے گا امام کے ظاہور کے وقت وہ بھی مادی فتنے کو لے کر آئے گا روٹیاں دے گا اور ایمان قریدے گا کامو بے یہ صورتحال دھو چکی ہے آپ کو جوب حاصل کرنا ہے آپ یہ نہیں دیکھتے کمپنی کونسی ہے آپ یہ نہیں دیکھتے ملک کونسا ہے جگہ کونسی ہے حلال و حرام کہ کیا معاملہ ہے مجھے کس محول میں کام کرنا پڑے گا بس آپ گود پڑتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے کمانا شروع کر دیتے ہیں تو جب فقر و فاقع کی دن آئیں گے جب دنیا میں قہد پڑے گا یہ صورتحال ہوگی لوگوں سے کہا جائے گا وہاں پہ دنیا کی تمام لذتیں تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور اب آپ وہاں پہنچائیں گے تو بہت سے لوگوں نے اپنی شناف بطور مسلمان پہلے تو اپنی شناف بطور پاکستان کروانا چھوڑ دیتی اب بطور مسلمان لوگوں نے اپنے آپ کو تعارف کروانا چھوڑ دیا جب آپ اپنے آپ کو بطور مسلمان تعارف نہیں کروائیں گے تو پھر شراب بھی پیائیں گے سود بھی کھائیں گے اور ان کی طرح رہیں گے رہیں گے بھی تو یہ زیادہ میں رکھ لیں جی جو بال سے محبت کرتا ہے اس کے لئے دجال کے فتنے سے بچنا مشکل ہے اگر مادیت پرستی فتنہ ہے تو کیا روحانیت پرستی فتنہ نہیں ہے بہت سارے روحانی معاملات ایسے ہیں روحانی فرقے روحانی شخصیات ایسی بن گئی ہے کہ انسان کو مزید دین سے دور لے جاتی ہے پھر سیاسی فتنے جس میں پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی بات ہے جس میں انسان جو ہے وہ دوسرے کے غلام بنانے کے چکر میں جہاں پہ طاقتور اقوام اپنے سکے کو اپنی کرنسی کو دوسرے کے اوپر تھوپنے کے لئے تیار مذہب کی طرف پڑھتا ہے تو یہاں پہ شدت پسندی کے فتنہ سامنے کھڑا ہوتا ہے اگر وہ تمام چیزیں چھوڑ کر مذہب کی طرف آتا ہے تو یہاں پہ مذہبت شدت پسندی شد پسندی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور بعض اخطہ وہ اس میں بہت جاتا ہے یہ سمجھ کے ان کے ظاہری شکلوں صورت دیکھ کر کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے ان جیسوں کے بارے میں کہا تھا کہ جن کی قرط کے سامنے تم اپنی قرط ہیچ سمجھو گے جن کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز ہیچ سمجھو گے لیکن وہ تین اسلام سے اس طرح نکل گئے ہوں گے کہ جیسے تیر کمال سے نکل دائیں تو حاصل بھی آپ کو ایسے لوگ ایک ایسی تنظیمیں مل جائیں گی جو بظاہر بہت زیادہ جو ہے وہ نام لیوہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے لیکن وہ خود اپنے ہی لوگوں کے قاتل تعلیم ہی فتنے تعلیم یا کیریرزم چاہے مردوں کا معاملہ ہو چاہے عورتوں کا معاملہ ہو اتنا زیادہ ہم نے سر پہ سوار کر لیا ہے کہ اچھا سکول اسٹیٹس سمبل کی اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے اسی طرح ڈگری اسٹیٹس سمبل بن گئی ہے اسی طرح جو ہے وہ کاروگار اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے محلہ اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے تو جب تاہیے آپ کی بہت بڑی ہنورسٹی کی بڑی ڈگری نہ ہو آپ مہاشرے میں موں دکھانے کے عابل نہیں رہتے اگر آپ یہ کہیں میں مدرسے میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں تو کوئی آپ کو موں لگانے کے لیے تیار نہیں کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل بیک ورڈ اترکیان اسی ہیں تو تعلیمی فتنہ تعلیم بری نہیں ہے لیکن جب تعلیم کو فتنہ بنا دیا جائے دنیا پرستی میں شامل کر دیا جائے یا جسے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھاگا جائے اپنے دنیاوی جاہو جلال کو بڑھانے کے لیے تو پھر یہ جو تعلیم ہے یہ بھی فتنے میں تبدیل ہو جاتی ہے تقیادی فتنے آپ کے پاس اچھا موبائل نہ ہو اچھا کمپیٹر نہ ہو اچھی گاڑی نہ ہو تو آپ نے آپ کو دورا سمجھ دی آج کل بچہ بھی جو ہے وہ موبائل کی بوتل میں دودھ پینا پسند کرتا ہے آپ جو ہے لوگ لگا کے رکھنے اممہ نے لوگ لگایا بچے موبائل کو استعمال نہ کریں اممہ نے وہ کھولنا چاہا اممی نے وہ کھولی نیرا موبائل تو پتہ چلا کہ بچے نے کہ میں نے اپنا بھی لوگ لگا دیا میں نے اممہ کا لوگ تو اگر اپنا لوگ لگا دیا اور اممہ بیچاری بھاگ رہی اس کی پیچی پیچے مجھے بتاؤ یہ لوگ کیسے بلوک کروں تو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ موبائل کمپیوٹر جو ترقی کے لیے بنا تھا جو آسانی کے لیے بنا تھا اس نے مزید پریشانیاں پیدا کر دی آپ دیکھیں کہ یہ جو وارس اپ سرویسز ہیں یا انٹرنیٹ کی چیٹنگ ویب سائٹس ہیں جس طرح ٹی وی کی پروگرمہ پہلے اچھے تھے حتیٰ کہ ڈرامی بھی اچھی ہوا کرتے تھے کچھ فلمیں بھی اچھی بنیتی لیکن اس کے بعد جو اب ڈرینڈ آیا ہے اس میں جو ہے لوگوں نے بلکل نیزے کرتے ہیں کہ انہا لیلہ پڑھ لیا ہے پہلے خبریں اور ٹاک شو دیکھ لیا کرتے تھے ڈراموں سے انہوں نے جو ہے وہ درامے پر فاتحہ پڑھ لی تھی اب ٹاک شوز جو ہے وہ بکنے لگے ہیں اینکر پرسن کا جو ہے بلکل اعتبار نہیں اس کا سکینڈل جلد یا بغیر آ جاتا ہے ایڈوڈیزمنٹ آدھے منٹ کا یا ایک منٹ کا ہوتا ہے اور وہ آدمی کا برین واش کر جاتا ہے وہ ایک منٹ اگر دن میں فرض کرنے وہ ایڈوڈیزمنٹ ساٹھ مرتبہ چلے تو وہ ایک گھلٹا بن جاتا ہے وہ ایک ہی بات بھی اور سیدھی سی بات ہے ایک چیز آپ مسلسل ریکھیں تو وہ چیز آپ کو اذبر ہو جاتی ہے اس کے ڈائیلوگز آپ کو اذبر ہو جاتے ہیں بچوں کا اذبر ہو جاتے ہیں اور جو وہ فلوسفی پیش کرنا چاہتے ہیں وہ فلوسفی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ سمجھ جاتی ہے تو یہ تمام جو ایجادات تھی وہ ہمارے فائدے کے لیے بنی دی لیکن ہمیں فائدہ کم ہوا نقصان زیادہ ہو تو یہ بھی ایک فتنے کی شکل ہے انسانی فتنے اچھا خود انسان بعض اوقات فتنہ ہوتا ہے اسے دکاندار ہوتا ہے خواتین اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آگر جو وہ شاپنگ کر لیتی ہیں پروڈکٹ خرید لیتی ہیں بات میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی بے خوب بن کر تو اسی طرح خود انسان دوسرے کو بے خوب بنا کر اور اس کو گناہ کر دیتا ہے اور بعض اوقات انسان کا مقام اور مرتبہ یعنی انسان صحیح ہوتا ہے لیکن اس کے مقام اور مرتبہ کے وجہ سے دوسرا انسان حسد میں مقتلع ہو جاتا ہے اور پھر فتنے مقتلع ہو جاتا ہے جیسے حابیل نیک انسان تھے خلیفہ تھے آدم علیہ السلام کے لیکن حابیل نے حسد کیا اور فتنے میں مقتلع ہو گیا آدم علیہ السلام نیک انسان تھے لیکن شیطان نے ان سے حسد کیا اور خود جو ہے وہ حسد کی آدمی جل کر فنا ہو گیا پھر امیر آدمی کے لیے یہ غریب فتنہ ہے اور طاقتور کے لیے کمزور فتنہ ہے یعنی ایک امیر آدمی جب امارت کے مرتبے پر دولت اور سروت کے مرتبے پر پہنچتا ہے تو اب جب غریب آدمی اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک آزمائش بن جاتا ہے اب وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو دوں یا نہ دوں یا اس کو دلتکار دوں یا اس کو زلیل کر دوں کہتے ہیں کہ عمراء غریبوں کے لیے غرباء کے لیے وکیل کی ایسیت رکھتے ہیں اللہ تعالی نے امیر کو جو پیسہ دیا ہے وہ اضافی پیسہ اس لیے دیا ہے جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے کہ وہ ان لوگوں تک پہنچا دے کہ جہاں تک پہنچا نہیں تو امیر آدمی کے لیے غریب ایک فتنہ یعنی امتحان کا سبب ہے کہ امیر آدمی غریب آدمی کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا اور غریب امیر آدمی کے لیے بھی فتنہ ہو سکتا ہے امیر غریب آدمی کے لیے بھی فتنہ ہو سکتا ہے نہیں اسی طرح طاقت در لوگ یعنی حکمران لوگ بنو عمیہ کے حکمران بنو عباس کے حکمران ان لوگ جب طاقت دی گئی تو ان کے حسن چہرے بے نقاب ہو گئے اتنے زیادہ گمرائی میں مبتلا ہوئے کہ انہوں نے جو ہے وہ نہ امام کو چھوڑا نہ قرآن کو چھوڑا نہ رسول کو چھوڑا ولید بن عبد الملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس نے قرآن سے فال کھولی تو اس کے مطلب کے مخالفت میں آئیت آئی یعنی وہ کسی جنگ بھی جانا چاہتا تھا اس خارہ جو ہے نہ آیا تو اس نے بقائدہ قرآن کے ورقوں کو پارا پارا کر دیا اس پہ تیر برسائے اور یہ کہا کہ جا قیامت کے دن کہہ دینا کہ ولید نے تجھے پارا پارا کیا یہ ولید تھا جو مرانے کی نشے میں اتنا چور تھا کہ خائنہ کعابہ کی چھت بر بیٹھ کے اس نے شراب کی تھی یہ ان لوگوں کے کرتود یہ ان کے انداز اور جب امام اس کے پاس آئے یا منصور تبانقی کے بارے میں کہ حوالے سے مجھتا ہے کہ امام آئے تو امام سے پوچھا کہ آپ اس سے ڈردے کیوں نہیں ہیں واقعی لوگ تو ڈردے ہیں آپ کی نہیں ڈردے ہیں تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ نہ میرے پاس دنیا ہے نہ تیرے پاس آخرت یعنی نہ میرے پاس دنیا ہے کہ جس کے چلے جانے کا خوف ہو اور نہ تیرے پاس آخرت ہے جس کی میں امید کروں تو جو لوگ تو اس سے ڈرتے ہیں یا تو دنیا دار ہیں اور اگر وہ نہیں ڈرتے ہیں یا دوسرے ڈرتے ہیں وہ اس وقت سے ڈرتے ہیں یا وہ شاید تجھے دیندار سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اب آئیے فطنوں کے علاج کی طرف لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم فطنوں کے علاج کی طرف چلیں گے ایک دور پر دیں محمد والے محمد محمد صلی علا محمد والے محمد بسم اللہ الرحمن الرحم گفتگو و عقاس دوبارہ کرتے ہیں ہم نے اب تک فطنوں کی مختلف اقسام کا تذکرہ کیا اور اب ہم فتنوں کے علاج کی طرف چلتے ہیں کیونکہ فتنہ جو ہے وہ ایک بیماری ہے فتنہ جو ہے ایک مسئلہ ہے ایک پرابلم ہے ایک کنفیوزن ہے جس کو دور ہونا چاہیے اور اس لیے بھی اہم درین ہے اور بیماروں کی بنسبت کہ اشتبا ہوتا ہے اس میں کہ یہ صحیح ہے یا غلط جب ہی فتنوں کو گناہ سے بتر کہا گیا ہے گناہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بھئی یہ حرام ہے یہ حلال ہے جائز چیز حلال ہے اور ناجائز حرام ہے اس کو مجھے کرنا ہے اس کو نہیں کرنا ہے فتنوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے فتنوں کے لیے دس طریقے کا دس علاج علماء علام میں روایتوں کی صورتوں میں روایتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں سب سے پہلی چیز جو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ ہے خلوص نیت اگر آپ کے اندر خلوص نیت ہوگا تو خود بخود سارے کام آسان ہوتے چلے جائیں گے روایت میں آیا ہے کہ خلوص دل سے عبادت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے یہی لوگ ہدایت کے چراغ ہیں اور ان سے تاریخ فتنہ دور رہتا ہے تو جو لوگ اللہ تعالی کی عبادت خلوص دل سے کرتے ہیں تو ان سے فتنہ بھی دور رہتا ہے کون سا فتنہ تاریخ فتنہ ایک دو دنہ فتنہ اور ایک ہوتا ہے تاریخ فتنہ ایک نور ملا نور اور ایک ظلمن علا ظلم کہ ایک تو فتنہ ہے وہ اور پھر تاریخ فتنہ ہے اچھا اللہ تعالی نہ صرف ان کو فتنوں سے دور رکھتا ہے بلکہ ان کو ہدایت کے چراغ بنا دیتا ہے یعنی اب وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے چلے لوگ ان سے رہنمائی لیں لوگ ان سے پوچھیں کون کن لوگوں سے جو خلوص نیت رکھتے ہیں عدم موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ترخواست کی اللہ مجھے اس دنیا میں تیری پرخلوص ترین عبادت کرنے والی مخلوق سے ملا دے تیری پرخلوص ترین عبادت کرنے والی مخلوق سے ملا دے اللہ نے کہا فلاں وادی میں فلاں دریا کے اوپر تہنی تہنی کے اوپر چڑیا وہ میری مخلوق ہے جو مخلوق ترین عبادت کر رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں آبر تو دیکھنے ہیں کہ وہ چڑیا مسلسل اللہ کا ذکر کر رہی ہے تہنی پر موجود ہے اور تہنی دریا سے دریا کے پانی سے چند ہی جسے کہتے ہیں کہ انگلیوں کے فاصلے پر ہیں چند انچ سمجھ لیجئے آپ کہ وہ جھکے اور اپنی چوچ پانی میں ڈالے پانی پی لے موسیٰ علیہ السلام کافی دیر تک اس سے دیکھتے رہے صبح سے شام ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پیاس سے اس کا برا حال ہے لیکن وہ پانی نہیں پیتے تو موسیٰ علیہ السلام اسے پوچھا ہے کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے تو چڑیا نے کہا کہ اگر میں پانی پی لوں گی تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر منقضہ ہو جائے گا اور جو نزد مجھے اللہ کے ذکر سے مل گئی ہے وہ میں کھونا نہیں چاہتے دیکھیں شادی بیعہ کی تقریبات ہوتی ہیں فسک و فجور کی محفلے ہوتی ہیں ہم جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کتنی اہمی باتتوں کو چھوڑ کے نمازوں کا پتہ نہیں چلتا ہم کو یہ نوال نماز کہاں چلے گئے ٹی وی کے پروگرام میں ہم بیٹھے اتنے مہب ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ نماز کا مقضہ ہو کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ مصروف ہوتے ہیں بچے مثلاً ویڈیو گیمز ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ نماز کہاں گئی تو ایک چڑیا جو ہے فقط ذکرِ الٰہی اس لیے مرپتہ نہیں کرنا چاہتی کہ اس کی لذت سے جو ہے وہ تھوڑی تیاری کے لیے جدہ نہیں ہونا چاہتی خوفِ الٰہی جان لو کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ بھی اس کے لیے فتنوں سے نکلنے کے لیے رہ نکال دیتا ہے اور تاریخی میں اس کے لیے روشنی پیدا فرما دیتا ہے نہ صرف یہ کہ وہ شخص فتنوں سے نکل جائے گا بلکہ خود تاریخی میں روشنی پیدا ہو جائے گی آپ نے بھورہ دیکھا ہوگا یا جگنو جسے کہتے ہیں دیکھا ہوگا تو وہ کیا ہے وہ خود اپنے اندر ایک لائٹ رکھتا ہے سمندری جانوروں کے بارے میں پتا چلا ہے کچھ بلکل سمندر کی تہمے رہتے ہیں جہاں بھی بلکل اندھیرہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جس سے وہ خود لائٹ یا روشنی پیدا کر سکتے ہیں تو وہ جانور جہاں جہاں جائیں گے اپنے ساتھ یہ نور لے کے جائیں گے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہیں کسی نے عالم دین سے پوچھا کہ اگر علماء میں یا کسی عالم دین میں خوفِ الٰہی نہ ہو تو تعالیٰ نے مر اچھا جواب دیا ہے کہ دیکھو تم علماء میں خوفِ الٰہی نہ تلاش کرو خوف رکھنے والوں میں علماء تلاش کرو اصل بات تو یہ ہے کہ خوفِ الٰہی ٹارگٹ ہے میار ہے ہدف ہے منزل ہے تمنہ ہے خواب ہے اگر ایک انسان تعلیم علم حاصل کرنے کے باوجود خوفِ الٰہی اپنے اندر پیدا نہ کر سکے تو پھر وہ علم کسی کام کا نہیں وہ معلومات میں تبدیل ہو جاتا ہے جیسے کہ یہودوں نصارہ پران کی تفسیر کو پڑھیں پران کے بارے پڑھیں آدیس کی روح گردانی کرے ان کا مطالعہ کرے لیکن ان کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے جو ہالینڈ کا پروڈیسر تھا فتنہ مووی کا اس نے جو مووی بنائی تھی قرآن پڑھ گئے مووی بنائی تھی کہ قرآن میں کونڈ اڈکشنز ہیں میں اس کو ایکسپوس کروں گا اس نے مووی بنائی تھی جو امریکہ میں ایک زمانے میں بین ہو گئی تھی اب تو خیر پاہلہ انٹرنیٹ میں موجود ہے قرآن کی آیت کو جبہ کر کے بتلایا ہے کہ قرآن اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے الکندین آنی شخص ہمارے گیارے میں امام کی زمانے میں تھا تو وہ کتاب لکھ رہا تھا قرآن کی تناقضات کے بارے میں کہ قرآن میں کہاں کہاں کونڈ اڈکشنز ہیں تو وہ نہیں لکھ پایا ملک قرآن موپہ پڑھ چکا تھا لیکن بعد میں امام کی صاحبہ بھی نہیں جب اس کی تصحیح کی تو میں مان گیا اس کا منطب کیا ہوا کہ علم ایک ملہور ہے کہ جس کو وہی شخص حاصل کر سکتا ہے کہ جس کے اندر خلوص نیت اور خوف الہی ہو اگر ان کے اندر خوف الہی نہیں پیدا ہو تمام تر علم حاصل کرنے کے باوجود تو پھر اس کے علم کا کوئی فائلہ نہیں نمبر تین اس میں ایک بڑے اچھی مثال ہے یوسف علیہ السلام کی کہ سات دروازے مقفل تھے بند تھے تالے لگے ہوئے تھے لیکن جب خوف الہی ان کا سامنے آیا اور زلیخہ سے جان چھڑا کے بھاگے تو وہ ساتوں کے سات دروازے کھڑ گئے کفل ٹوٹ گئے کس میں نے ایسے یوسف کے لئے ایسے نہیں یوسف علیہ السلام کے دل میں جو خوف الہی تھا اس میں جا سے اور یہ بھی قرآن ہمیں بناناتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لئے دو جنتیں ہیں جنتان کا لفظ استعمال کیا ہے دو جنتیں ملیں گی ان لوگوں کو تقییہ کرنے والوں کیلئے بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ تقییہ کر کے رہتے ہیں مومن علی فران اصحاب کام اور خود حضرت عبو طالب کے بارے میں کہ جن کا وفاد جن کی وفاد جو ہے 26 رب الاول کو آئے گی ہمارا ارادہ تھا کہ آج آپ کو دو دروس دیں ایک تو فطروں کی حوالے سے ایک حضرت عبو طالب کی حوالے سے لیکن پہلا درس اتنا طولانی ہو گیا کہ غالباً ایک ہی درس کی نوبت آئے گی پھر انشاءاللہ کبھی زندگی ہوئی تو حضرت عبو طالب کی حوالے سے گفتگو ہوگی تو جو لوگ تقییہ کرتے ہیں ان کے لئے جوہے دو دگنہ عجر ہیں اور جو لوگ خوف الہی رکھتے ہیں ان کے لئے دگنہ عجر ہیں نمبر تین سفینہ نجات لوگوں فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر رکھ دو اور واضح طور پہ اہلِ بیت کی روایات ہمیں بتاتی ہیں سفینہ نجات کون لوگ ہیں اہلِ بیت درِ آلِ محمد ان کا در ایسا ہے کہ جو شک ان کے در سے جڑ گیا ابحامشکال اشتبا فتنوں سے دور ہو گیا دیکھیں دیندار بننا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے لیکن صحیح دین کو اپنانا یہ ایسا کام ہے نواز بننا روزے رکھنا قرآن پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے صحیح طور پہ قرآن کو سمجھنا صحیح طور پہ نواز کو پڑھنا اور صحیح طور پہ دین پر چلنا یہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے اصل حدف تو نجات کی رشتیاں خود آلِ محمد ہیں ان کو پکڑ لیں علمِ الٰہی انقریب ایسے فتنے رونما ہوں گے جن میں انسان ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور کفر کی حالت میں شام کرے گا سوائے اس شخص کے جسے اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے زندہ رکھا ہو اور یہی وہ علم ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور یہی علم آپ کو فتنوں سے بچائے گا اچانک درپیش آنے والے فتنے میں فوراً نہ گھس پڑو اس کے طریقہ کار سے دور رہو اور اس کے نکل جانے کے لیے اسے راستہ دو ہمارے ہم کوئی بھی ایسا فتنہ کوئی ایسی بات کوئی سیاسی مسئلہ جب رونما ہوتا ہے تو ہم فوراً اس پر کوئی قوت مرتے ہیں کم از کم تفسرے اور تذکرے کی حد دک اور بعد میں جب ہمیں نقصان ہو جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر محفل میں شریک ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر محفل میں کی جانے والی بات پر بات میں شریک ہو ضروری نہیں ہے کہ ہر دیکھے جانے والے عمل سنی جانے والی بات پر آپ تفسرہ کریں اس کے جائز یا ناجائز ہونے والا ہمونے کا فتوہ دیں اور بتلائیں کہ آپ کا موقف کیا ہے بہت ساری باتوں کو انسان کو افوہ درگزر سے کام دینا چاہیے اور نظر انداز کا دینا چاہیے ورنہ دنیا میں فتنے یا مسئلے اتنی ہیں کہ اگر آپ ایک کے بعد ایک مسئلے کو سلجانے میں بیٹھ گئے کبھی اپنے مزیدوں نہیں پہنچ پائیں جیسے گاڑی چلانے والا ہے جب گاڑی دیکھے سڑک میں نکلتا ہے خصوص اب ہم کراچی کے محول کو دیکھ لیں اگر وہ لوگوں کو بتانے بیٹھ گیا کہ بھئی آپ نے انڈیکیٹر نہیں دیا آپ سگنل بھی نہیں رکے آپ نے غلط اور ٹیک کیا وغیرہ وغیرہ تو گاڑی چلا ہی نہیں سکے گا وہ کہاں کہاں کس کس کو صحیح بات بتنا ہے تو بہتر یہ ہی کہ جتنا آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں سمجھائیے اور مزید وقت ضائع کیے بغیر یعنی آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہی فلاں شخص سامنے والا کوئی بات نہیں سنے گا سمجھانے کا فائدہ نہیں بلکہ آپ کی بات کرنے سے مزید آپ کے لیے مسائل بیدا کرے گا ٹھیک ہے آپ وڈرو کر لیجئے اتنی محنت آپ کی سوار بھی کر لیجئے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ وہ آپ کی بات سن لے گا یہ آپ کی بات پر عمل کر لیگا کہہ جاتا ہے کہ بری محفل سے بہتر تنہائی ہے اور تنہائی سے بہتر اچھی محفلیں ہیں اس وقت دنیا میں محول میں جو برے لوگ ہیں ان سے کٹ کر گھر میں بیٹنا بہتر ہے اس وقت لیکن مدرسے آنا مجلس میں جانا محفل میں شرکت کرنا مساجد میں آنا یہ تمام بہتر ہے کیونکہ یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو نیکوکار ہیں اور دین کو سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں نمبر چھے اجتناب محفل بہت اچھی حدیث ہے خصوص طرح پہ مردوں کے لیے لڑکوں کے لیے ایک گروٹین بن گیا ہے گلی کے نکڑ پہ پان کی دکان پہ ڈبو کلب میں انٹرنیٹ کیفے میں یا مدیر پہ گلی کے بازاری اڈوں پر اٹھنے بیٹھنے سے دور رہو کیونکہ یہ شیطان کی بیٹھکے ہیں اور فتنوں کی اماجگہ ہیں بلکہ روایت میں آیا ہے کہ ان جگہوں پر بیٹھنے سے گریز کرو جہاں آپ سے خواتین کا اگزر ہوتا اچھا یہ ایک عجیب بات ہے کہ اب یہ بیٹھ گئے نہ صرف مردوں کی دسترس میں بلکہ خواتین کی بھی دسترس میں اب یہ بازاری اڈے جو ہیں اس میں خواتین بھی بیٹھنے لگی ہیں کیسے مثلا نہیں بازاری اڈے کے نام بتاؤں میں آپ کو فیس بک یہ ایک بازاری اڈے اس میں مرد بھی بیٹھتے ہیں عورتیں بھی بیٹھتے ہیں لڑکے لڑکیاں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے جو کمنٹس لڑکا پاس کر رہا وہ لڑکی بھی سن رہی ہے جو گفتگو لڑکا کر رہا وہ لڑکی بھی کر رہی ہے تو وہ ایک اڈے ہے بازاری اڈے پہلے اڈوں کے لیے کو جانا کرتا تھا گلی میں اور لڑکوں کو بچوں کو کہا جاتا تھا ماشاءاللہ تو یہ جو اڈے ہیں بازاری اڈے یہ مردوں کے لیے بھی ایکسس ہے مردب ان کی دس رجل میں اور خواتین کے لیے بھی حدیث میں آیا ہے بڑی حجیب حدیث ہے سن کر آدمی کامی لگتا ہے غور سے سنیئے جائے قیامت اس طرف پر قائم نہیں ہوگی جب تک شرم ہو آیا عورتوں اور بچوں سے نہ نکل جائے اب آپ دیکھیں جیو کوئی زمانہ آگیا ہے کہ نہیں ارے تم تو لڑکیوں کی طرح شرماتے ہو لڑکوں کو یہ کہا جاتا ہے پہلے سے اب نہیں کہا جاتا کیونکہ اب لڑکیاں بھی نہیں شرماتی تو بچے دس سال کے آٹھ سال کے ان کو وہ باتیں معلوم ہیں جو پہلے زمانے میں بیس سال پچیس سال کے لڑکوں کو معلوم ہوتے تھے سب یہ انٹرنیٹ واتس اپ ٹی وی میڈیا کے ذریعے اب یہ بازاری اڈے یہ جو چیٹنگ ویب سائٹس ہیں یہ بازاری اڈے بن گئے دوستوں سے کانٹیکٹ کرنا ہے بلکہ خود آپ کے مدرسل قائم کی جو فیس بک کا پیج ہے وہ خود ایک اچھا پرپس ہے اچھے پرپس کے لیے یوز ہو رہا ہے تو اس کا صحیح استعمال کوئی مزاقہ نہیں ہے ونہا دیکھا جائے ان بازاری اڈوں سے ہمارے جلوس بھی گزرتے ہیں ان بازاری اڈوں سے ماتمداری کی دستے بھی گزرتے ہیں ان بازاروں سے ہمارے درنے اور دیگر اعتجاز بھی ان کی صدائیں بھی بلند ہوتی ہیں لیکن وہ اٹھے جہاں پہ فقط نہ ہوا لائب اور دنیا داری اور نظرتے اور بے دینی کی باتیں ان سے بنا کیا گیا نمبر ساتھ سادگی اپنا ہی جائے کیسے فتن و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا دو سانہ بچہ رہتا ہے کہ نہ تو اس کی پیٹ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے تھنوں سے دودھ دھویا جا سکتا ہے معنی دیکھیں کہ جو محضر بلاغہ کا جو دفتر ہے رضی سعید رضی نے جو جمع کی ہے اس میں جو آخری باب ہے وہ اختصار کلمات کا ہے کلمہ اختصارات کا ہے یعنی چھوٹے چھوٹے جملے ایک تو خدمہ ہیں خطوط ہیں اور دیگر چیزیں ہیں آخر میں جو دی گئے ہیں وہ اختصار کلمات ہیں مختصر کلمات ایک ایک لائن دو دو لائن کے جملے پہلا مختصر کلمہ پہلی نصیت یہی ہے اگر آپ نظر بیان کھولیں آپ کو پہلا کلمہ یہی نظر آئے گا اور کیا خوبصورت حدیث ہے ہمارے افراد سمارٹ بننے کے چکر میں مارے جاتے ہیں تھوڑا سا علم آ گیا فوراں اس کو جھاگنے لگے بحث و ممائسے میں لجنے لگے ممائل آ جائے تھا آپ ہاتھ میں رکھنا پریفر کرتے ہیں نیا ممائل ہو تو ہاتھ میں پرانا ہو تو جیب میں تاکہ لوگوں کو پہلے دلیں کہ آپ کے پاس کتنا لیٹسٹ کتنا اچھا کتنا زیمدی ممائل ہے تو کچھ لوگ اسمارٹ بننے ہی کوشش کرتے ہیں ہجان کی دکان میں ہو بازار میں ہو گلی میں ہو دوستوں کی بہفلوں میں ہو اسکول کالیج میں ہو اپنا نظری اپنا عقیدہ جو ہے وہ بیان کھانا شروع کر دیتے ہیں پھر کوئی نظروں میں آجاتے ہیں نظروں میں آنے کے بعد ان کے لئے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں چنانچہ آپ نے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنی نیکیاں بھی ظاہر نہ کریں اور اپنے گناہ بھی ظاہر نہ کریں اپنے گناہ بتانا تو واقعی گناہ ہے یہ تو بالکل واضح ہے اذر میرے شمس ہے لیکن اپنی نیکیاں بتانا بھی گناہ ہے کیسے ریاکاری کے دور پر جب آپ کی نیکیاں بتائیں گے جب آپ اپنی نیکیوں کو بتلائیں گے تو کیا ہوگا ریاکاری لوگ آپ کی تعریف کریں گے اور پھر آپ ریاکاری میں ابتلاہ ہو جائیں گے بہت حالت مجبوری ایک الگ بات ہے گناہ بھی بسا سکتے ہیں نیکی بھی لیکن عمومی طور پر منع کیا گیا استثنائی موارد کے علاوہ اسی طرح اپنے آپ کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ظاہر کرنا اپنے تعلقات کو لوگوں کو بتلانا یا اپنی کسی اہم بات کو لوگوں کے سامنے ڈسکلوز کرنا اس سے لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہو سکتا ہے آپ کا میس یوز ہو تو گمنامی کی زندگی گزارنا خاموشی کی طبیعت اختیار کرنا بہت بہتر ہے روایت میں آیا ہے کہ لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا کہ آفیت کے نو حصے گمنامی میں اور ایک حصہ خاموشی میں ہوگا نو حصے گمنامی میں اور ایک حصہ خاموشی میں یعنی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کسی فتنوں کی بات ہم کر رہے ہیں ان فتنوں کے دور میں انسان جو ہے وہ بہت زیادہ انجمن محفل تو بہت دور کی بات بہت زیادہ محفل میں شرکت کرنے سے بھی گریز کریں بہت زیادہ نظروں میں آنے سے بھی گریز کریں اگر محفل میں جائے بغیر کام چل سکتا ہے تو نہ جائے اگر کسی کے ہاں مہینے میں ایک دفعہ جانے سے کام چل جاتا ہے تعلقات بہتر رہنے ہیں آپ ایک مرتبہ جائیں چار مرتبہ دو مرتبہ جائیں کی زہمت نہ کریں فون کرنے سے کام چل سکتا ہے تو بل مشابہ گفتگو سے پریز کریں ایس ایم از کرنے سے کام چل سکتا ہے تو فون کرنے سے پریز کریں یعنی جتنا کم سے کم تعلق رکھیں کہ سامنے والا بھی خوش رہے اور آپ بھی بلکہ لڑکیوں کو بھی کہا جاتا ہے آپ دیکھ لیں جو لڑکیاں شادی کے بعد بہت زیادہ ماں کے گھر کی چکر لگاتی ہیں بلاخر کتنا ہی اچھا سسرال کیوں نہ ہو تو وہ جو ہے چہرے پہ تیوری چڑھا لیتا ہے کہ یہ بہت زیادہ انہوں نے آنا جانا شروع کر دیا اور کوئی اگر نئی بات یا کوئی نئی بیدت انہوں نے انٹروڈیوز کروا دی تو سمجھ جائیں گی کہ یہ بیدت جو اپنی ماں کے گھر سے لے کر آئی ہے تو جہاں کم سے کم گفتگو کر کے کام چل سکتا ہے ہاں یا نہ وہاں تولانے گفتگو سے پریز کریں جہاں جائے بغر کام چل سکتا ہے وہاں جانے سے پریز کریں جہاں آدھے گھنٹے بیٹھ کر کام چل سکتا ہے مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہاں چار چار گھنٹے بیٹھنے کی ضرورت نہیں میدی ماں کی محفل ہے آپ کو معلوم ہے شروع میں ملاد ہوگا آخر میں گانے تو بہتر ہے کہ آپ ملاد والے حصے میں حدیثِ قصہ والے حصے میں شروع کے حصے میں جا کے آجائے اور آپ نے خود یہ نوٹ کیا ہوگا کہ انسان جب ملتا ہے تو شروع کے پندرہ منٹ آدھے گھنٹے شروع کے پندرہ منٹ دو درود سلام دعا خیریت اور پھر آدھے گھنٹہ جو ہے وہ سیل کہاں سیل لگی ہے کہاں نہیں لگی ہے پھر اس کے بعد ٹی بی کے برامے اور پھر خوپوں کی باتیں اور خالہ کی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں تو آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا آپ ٹی بی دیکھنے بیٹھیں صحیح پرپس کے لیے دیکھ رہے ہیں آدھے گھنٹے دیکھیں گے صحیح پندرہ منٹ دیکھیں گے ایک گھنٹہ دو گھنٹے بعد جب چینلز سکرال کرتے ہیں چلو دیکھ تنوں محول میں ہوڑ کیا رہا ہے تاکہ لوگوں کو بتا سکو کہ ان گناہوں میں نہ پڑھنا جو آج کل ہو رہے تو بغیرہ بغیرہ تو محفل سے پریز کریں ان محفل سے تو مطلقاً پریز کریں جہاں پر گناہ ہو رہے تو محفل سے بھی پریز کریں کہ جہاں پر جانے سے یا زیادہ دیر بیٹھنے سے جو یہ گناہ میں پڑھنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اور یہ اخیرت ہے کہ آدمی شروع میں جب بیٹھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے گناہ کی محفل ہے اور کسی بھی وقت میرے موں سے کچھ نکل سکتا ہے یہاں جو گناہ ہو رہے ہیں اس کے اثرات میرے پر آئیں گے لیکن جب آدمی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس منظر کو اس بحول کو جذب کرتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ ان جیسا بن جاتے پھر اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا گناہ کر دیا سوستی سے بریز کریں حدیث بہے کہ انسان کے دین کے فتنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے گناہ زیادہ اس کے عامال ناپس اور اس کی حق کوشی کم ہو رات کو مربار بنا مرد بنا نہیں اس کو مربار بڑی ہے پورا رات کو مردار بنا یا سویا پڑا رہے دن کو نکمہ اور بیکار بن کر گزار دے سوست ڈرپوگ اور دوسروں کا مال کھانے والا ہو یہ کم و بیش تمام قسم کے پرابلمز کوتاہیاں خامیاں آج کل کے دور کے انسان میں مکمل دور پر چسپا ہوتی ہے یعنی ضرور نہیں ہے کہ آپ باہر جائیں گلی کے نکڑ پر یا کسی ویب سائٹ پر لاغ آن ہو تب آپ کو فتنے ملیں یا فتنوں کا سامنا ہو گھر بیٹھ کے بھی آپ کو فتنے کا سامنا ہو سکتا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے آپ خود ایک فتنہ ملنے ہیں کیسے آپ سستی کر کے فتنہ ملنے ہیں آپ نے پورا دن سستی میں گزار دیا نمازیں نہیں پڑھیں یا ناقص پڑھیں اور یہ نہیں معلوم کیا کہ جو ٹی وی پہ میں دیکھ رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نہیں حق کوشی یعنی حق کی تلاش کم ہو رات کو مردار بنا یعنی ایسا پڑھا سو جائے کہ نہ نماز شب کا خیال نہ نماز فجر کا ہاں چائی کی خشمی جو ہے اس کی ناقص تک پہنچ جاتی ہے یا انڈے کا جب عاملیٹ بنگا ہوتا ہے تو اس کی خشمی پہنچ جاتی ہے پتہ نہیں کیسے اس کے بعد وہ فوراں اڑی آتا ہے ناشتے ہیں کہ وہ لیکن نہ نماز شب اس کو اٹھا پاتی ہے نہ نماز فجر اس کے بعد اور دن کو نکمہ اور بیکار بنا گزار دے آج کے لئے خواتین آپ دیکھ لیجئے معاسیاں گھروں پہ موجود ہوتی ہیں کھانا پکانے میں سستی پہلے کے خواتین جو تھی وہ سلبٹوں پر مسالہ پیسا کر دی دیں اب آپ لوگوں کو دشاید سلبٹے کے معنی نہیں نہیں معلوم ہو بلکہ گرائنڈریں بھی نہ معلوم ہو جب سے مسالوں کی شان جو ہے وہ انٹرڈیوز ہوئی ہے مختلف قسم کے ریڈیمنٹ مسالے موجود ہیں تو اس سے پہلے گرائنڈر ہوتا تھا گرائنڈر سے پہلے جو ہے وہ سلبٹہ ہوتا تھا جس میں جو ہے وہ صبح کے دس بجے سے مسالہ کوٹا جاتا تھا ایک بجے تک نہیں کوٹا تو پھر شہر آگے کوٹے گا تو ایک بجے مسالہ کوٹ کر آپ جو ہے وہ مسالہ اورمے کا یا سالن کا یا بریانی کا پکاتے دیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کا مرس کی دی کرنے کے لیے لے دیں اور پھر شام کی چاہے اور پھر رات کے کھانے کے لیے پھر مسالہ یعنی چار چار گھنڈے اب تو بریانی آدھے گھنڈے میں ماشاء اللہ بن جاتی ہے تو اب اتنی آسان اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ شیرمال کی دکانوں یا روٹیوں کی خوب چل رہی ہیں بڑے بڑے بزنسمن بن گیا پاکستان میں کیوں روٹیاں پکتی نہیں ہیں گھروں میں روٹی والے شیرمال والے اگر کروڑ پتی نہیں بنیں گے تو کون بنیں گے جب پتی جو ہے بغیر روٹی کے زندگی گزاریں گے تو روٹی بنانے والے کروڑ پتی بن جائیں گے تو دن کو مکمر بیکار بن کر گزار دیں سوست درپو جب آدمی گھر سے نہیں نکلے گا ہاتھ پہر نہیں مارے گا ہاں کوشی نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا درپو ہو جائے گا خوف کھائے گا در میں مقترہ رہے گا پھر آدھے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ہو جائے گا تو یہ کر لوں گا وہ ہو جائے گا تو وہ کر لوں گا شریعت ایاد آنے لگتی ہے کوئی کام کا بولو تو نہیں شریعت میں جو ہے اس کام کو بہتر نہیں سمجھا گیا ارے بھائی آپ نے فجر کی رواز پڑھی آج نہیں شریعت وہ آپ کیا کرے تھے بڑے مومن تھوڑی ہیں ہاں اگر بینت کی بات آجائے ہم نے آئمہ نہیں کھیتی باڑی کی ہے پسینے کہ خطرے پیشانی پر ہوا کرتے تھے لوگ منا کرتے تھے کہ آپ اپنے آپ کی اتنی مشقت بھی ڈالنے تو کہا کرتے تھے مجھ سے بہتر لوگوں نے یہ کام کیا پر اگر اس طرح میں میں مر گیا تو بلکل حق میں مروں گا سوس درپوگ اور دوسروں کا مال کھانے والا ہو ایک سامنے بلا اچھا کہا کہ بھئی مولا علی نے تو کہا ہے کہ تم جو ہے اگر گھر میں بیٹے رہو تو تمہیں رزق پہنچ کے رائے گا کسی نے کہا اگر میں کھڑکی دروازے بند کر لوں تو بھی پہنچ کے رہے گا تو مولا علی نے کہا کہ ہاں رزق تیرا رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے تیری موت پیر صاحب نے گھر میں رہنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو بی بی کے تحانے بھی ملنے لگے انہوں نے کہا کہ بہنے تو جب بھی بیگم ان سے کہہ دی کہہ دی کہ بھولا علی کا خوال ہے کہ جہاں سے موت آئی ہے وہاں سے رزق کہلیں گا شاید انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ رزق بھی ملے گا اس کے ساتھ دو جوتے بھی بھلیں گے تو ٹھیک ہے آپ کو رزق تو مل کے رہے گا لیکن اس طرح کا رزق ملے گا جس میں تانے اور تنگز بھی شامل ہوگا ایک زلدت بھی شامل ہوگی ونہا رزق جو ہے وہ ایک بھیکاری کو بھی مل جاتا ہے جو سگنل پر کھڑا ہوگے آپ کے سامنے ہاتھ پہ لاتا ہے عزت سے رزق کمانا عزت سے رزق حاصل کرنا اور پھر آپ ایسے رزق کی کیوں انتظار ہوئے جو آپ تک پہنچے آپ اس تک پہنچے رزق دو قسم کے ایک وہ جو آپ تک پہنچے ایک وہ جس تک آپ پہنچے آپ کیوں نہیں چاہتے کہ رزق لے کر دوسروں کی مدد کریں دوسروں کی کفالت کریں حج عمرہ اور زیارت کریں مسجد محافل کو سجائیں مدرسوں میں اس کام کہ مدرسوں میں کام کے لیے پیسے خرچ کریں تو آپ ایسے رزق کی کیوں نہیں تلاش کر دو نمبر نو عجیب دعا امام نے ہمیں سکلائی فتنوں کی تمنہ کرو کیونکہ اس میں جادر لوگوں کی ہلاکت ہوتی ہے اور زمین فاسقوں سے پاک ہو جاتی ہے دیکھیں ابھی کچھ عرصے پہلے صدیان میں ایک نعابل تسخیر شخصیت کا مالک تھا لیکن آپ نے دیکھا اس کے آخری ایام کس طرح گزرے اور کس طرح جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچا اس کو ہلاک کرنے والے بھی فتنہ پرور لوگ اور جنہوں جس کو ہلاک کیا گیا وہ بھی فتنہ پرور تو دیکھا جائے فتنے آپ کی بہتری کے لیے ہیں بنو ملیہ کیا تھی ایک فتنہ حکومت تھی فتنہ پرور حکومت تھی بنو باز کون تھے وہ بھی فتنہ پرور حکمران تھے تو فتنوں کی تمنہ کی گئی تمنہ نہ کی جاتی ہی تو بنو باز نہ پیدا ہوتے بنو باز نہ ہوتے تو بنو ملیہ کو سبق کون سکھاتا دیکھا جائے بنو باز بھی فتنہ پرور ثابت ہوئے انہوں نے بھی آلی بیت پر ظلم کیا لیکن اللہ تعالیٰ ایک باطل سے دوسرے باطل کو سبق سکھاتا ہے اس وقت ہم دنیا میں جو دیکھتے ہیں کہ مذہبی گروہ ہوتے ہیں لیکن وہ دائش کی صورت میں آئیسیس کی صورت میں موجود ہوتے ہیں اپنے لوگوں گلہ گھوٹ رہا ہوتے ہیں اور ان کے خلاف امریکہ اور اس کے استعمار موجود ہوتے ہیں لیکن جب ہی دونوں آپس میں ٹکڑاتے آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح چھڑے امام کا فائدہ ہوا کہ جب بنو امیہ بنو عباس آپس میں ٹکڑائے تو چھڑے امام کو موقع مل گیا کہ وہ مدرسہ کھولیں اور لوگوں تک اپنی تعلیم پہنچائیں اگر یہ دونوں فتنیں نہ ہوتے اور نہ ٹکڑاتے تو فقہ جعفریہ شاید وجود میں نہ ہوتا تو فتنوں کی تمنہ کرو فتنیں اتنی بڑے نہیں ہیں تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا ہوگا تھوڑا سا آپ کو استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور اپنے لیے اس سے بچنے کی دعا کرنی پڑے گی لیکن اس فتنے میں مقصان اسی کا ہوگا جو ان فتنوں کو پیدا کرتا ہے ایک شخص خانے کعبہ سے لپٹا غلاف سے لپٹا دھوا مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالی مجھے فتنوں سے پناہ دے اللہ منی عوض اپکان من الفتنہ مجھے فتنوں سے نجات دے تو مہنہ علی اس کے پاس سے گزرے اور کہا کہ کیا تم مال و اولاد سے پناہ مانگ رہے ہو یعنی اللہ تمہیں مال اور اولاد نہ دے وہ حیران رہ گیا کہلیں گے نہیں کہلیں گے قرآن میں ہے سورہ انفال آیت ملہ ڈائیس وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْغَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ جان لو کہ بے شک اموال تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور اللہ کے پاس جو ہے وہ عظیم ہے عجرِ عظیم ہے تو اگر تم فتنوں سے پناہ مانگو گے اللہ نہ تمہیں اولاد دے گا نہ تمہیں دولت دے گا کیا تم یہ چاہتے ہو اس نے کہا نہیں اس نے مولا سے پوچھا مولا میں کیا دعا کروں تو مولا اس کو دعا سکھائی کہ تم اس طرح دعا مانگو گے میں گمراہ کرنے والے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں یعنی ایسا فتنہ نہ دے کہ جس سے میں گمراہ ہو جاؤں ایسی اولاد نہ دے کہ جس کی محبت میں آ کر میں حرام کمائی کمانے پر مجبور ہو جاؤں ایسا مال نہ دے کہ جس کے کہنے پر جس کے آنے پر میں تیری راہ سے ہٹ جاؤں کہتے ہیں جنگ جمل کی آگ بھڑکانے والوں میں زبیر کے بارے میں کہ مولا علی کا ہمیں ایک قول ملتا ہے کہ زبیر اپنی بیٹے کی پیدا ہونے تھا کیسا نہیں تھا اور پیدا ہونے اپنی بیٹے کی پیدا عبداللہ بن زبیر کی پیدا ہونے کے بعد اس کے تیور بدلے کچھ روایت تمہیں خیر یہ بھی آیا ہے کہ جب وہ مولا علی کے مقابل آئے تو مولا علی نے ان کو ایک روایت یاد دلائی کہ تم کو یاد ہے ایک دفعہ تم مجھے دیکھ کے مسکرائے تو رسول اللہ نے کہا زبیر آج تم اس کو دیکھ کے مسکرائے ہو ایک وقت آئے گا کہ تم اس سے جنگ کرو گے اور مولا علی کے اس کے کہنے پر وہ جنگ کا میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے برحال تو یہ اولاد ہی جو ان کے لیے فتنے کا سبب بنی اسی طرح بہت سری شخصیات گزری ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی محبت میں تمام حدود کو پراس کر دیا امیر شام کے جب آخری وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں گیا اپنے نہیں لیکن اپنے بیٹی کی محبت میں ایسے کام کیے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھے لیکن وہ شخص آخری وقت اپنے بیٹے کا دیدار نہ کر سکا بلکہ یزید اپنے باپ کی تدفین میں بھی شریک نہیں تھا کہ جس کو خلیفہ بنا کر اس نے نہ صرف دشمنوں بلکہ دوستوں کو بھی دشمن منا ڈالا تھا اور دوسری طرف ہمیں ایک ایسی شخصیت بھی ملتی ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو اسلام کی خدمت کے لیے جھوٹ دیا حضرت ابو طالب کی حوالے سے الگ سے ایک درس دینا تھا وقت نہیں ہے لیکن میں اسی گفتگو کو حضرت ابو طالب کی شخصیت سے ملاؤں گا کہ دیکھئے انسان کو مان بڑا عزیز ہوتا ہے لیکن عزت کے لیے مال دے دیتا ہے اگر آپ کو کہے کوئی کہ بھئی آپ کو تھانے تین دن رات گزار نہیں ہے یا پھر آپ دہ سزار دے دیں گے کہ میں تھانے نہیں جاؤں گا میں آج تک نہیں کیا مال عزیز ہوتا ہے لیکن عزت کے لیے مال بھی دے دیتا ہے عزت عزیز ہوتی ہے لیکن اولاد کے لیے عزت بھی بیج دیتا ہے لوگوں کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے نا باپ کہ میرا بیٹا باہر جا رہا ہے تعلیم آلہ تعلیم کے لیے مجھے قرضہ چاہیے بیٹی کی شادی ہے اس کے جہز کے لیے پیسے چاہیے باپ ہاتھ پھیلاتا ہے بیٹی کی شادی کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوں رجشیں ہوں خاندان میں تو لوگ جو ہے اپنی عزت اپنی پگڑی قدموں میں رکھ دیتے کہ بھی خدا کے لیے شرکت کرلوں کیوں وہ اپنی اولاد کی محبت میں تو مان سے زیادہ اہم عزت ہے اسی لیے مان کو عزت پر خرچ کر دیا جاتا ہے عزت سے زیادہ اہم اولاد ہیں اسی لیے عزت کو اولاد پر خرچ کر دے جاتا ہے اور اولاد کو جب خرچ کر دیا جاتا ہے قربان کیا جاتا ہے تو یقیناً وہ چیز اولاد سے زیادہ اہم ہوگی اور وہ ہوتی ہے ایمان ابو طالب نے اپنا محل خرچ کیا اس کے بعد اپنی عزت داؤں پر لگائی لوگوں کی دشمنی مولی اور اس کے بعد اپنی اولاد خصوصی طور پر مولا علی کو نصیت کی خصوصی طور پر جنابِ اپیر کو جعفر کو نصیت کی اپنے بھائیوں کو وسیعت کی جنابِ حمزہ اور جنابِ عباس کو کہ تم لوگ رسول اللہ کی محافظت کے لئے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرنا تو پہلے مکہ میں حضرت ابو طالب نے اپنے مان سے اور اپنی عزت سے رسول اللہ کی حفاظت کی اور اس کے بعد جب وہ زندہ نہیں رہے تو اپنی اولاد کو چھوڑ گئے کہ تم نہ صرف یہ کہ رسول کی محافظت کرنا بلکہ اس کے بعد اپنے آنے والے امام کی محافظت میں کربلا میں جان دے دینا تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب رسول اللہ آئے تو مکہ میں ابو طالب نے محافظت کرنے والے مدینے میں علی ابن حبیدالب تھے تو وہاں باپ موجود تھا یہاں بیٹا موجود تھا تو حضرت ابو طالب کیا تمام مال جب کہتے ہیں کہ جب ان کو سردار بنایا گیا تو یہ کوئی بہت مطمئن نہیں دے صاحب سرمت نہیں دے بلکہ غربت بھی زندگی گزارتے ہیں مولا نے فرماتے ہیں کہ جب میرے باپ کو سرداری ملی حضرت عبدالمطلب کے حضرت عبدالمطلب کے انتقال کے بعد تو بڑی فقر و فاقہ کسی نہیں گزارتے تھے اور اس دمانے میں یہ اصول تھا کہ جو سرداری کرے وہ مال خرچ کرے حج عمرہ زیارت کے آنے والوں کے لئے اور اس کی کوئی جیب سے جاتا تھا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایم این ای ایم پی ای سیاستدانوں کے اٹے پہ یا گھر پہ کوئی اگر آئے تو چائے پانی اسی کو بلانا ہے کوئی ونڈش پارٹی تو نہیں ہے لیکن وہ سارے پیسے وصول کر لیتا ہے ایم این ای ایم پی ای بننے کے بعد یا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر بننے کے بعد پریزیڈنٹ بننے کے بعد حضرت عبدالمطلب نے پہلے سال دس ہزار درہم کا عرضہ لیا دوسرے سال دس ہزار درہم کا عرضہ لیا تیسر سال سولہ ہزار درہم کا عرضہ لیا اتنا شدید عرضہ لے کر انہوں نے میزبانی کے فرائز انجام دیئے لیکن حج میں آنے والوں کے لیے مہمان نوازی کا سلسلہ ترک نہیں دیا اپنا مال لیا اور پھر اپنے اپنی اولاد بھی دی تو حضرت عبدالب اس مال اور اولاد کے فتنہ سے بحفاظت گزر گئے اور ہم یہی کہیں گے کہ جو شخص اپنا مال بھی خرچ کر دے عزت بھی دعو پہ لگا دے اور اپنی اولاد بھی دے دے تو یقیناً آخر میں ایک ایمان ہی بچ جاتا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت عبدالب صاحب ایمان نہیں ہے تو خود آپ کے یا ان لوگوں کے ایمان میں شک کیا جانا چاہیے کہ جو حضرت عبدالب کی بارے میں یہ رمیہ رکھتے ہیں ہماری گفتگو تمام ہوئی آج کل کی فتنی اور رمائی زمینداری کے حوالے سے اس گفتگو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں قبل سوالات بھرپور سلاوات برحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم